موٹ کر رہا تھا کہ جو اصل میں وومن امپاورمنٹ ہے وہ بھی ہم میں مطلب جو ہے وہ کل دیکھنے کو ملی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ اس ٹائم جب میں نے دیکھا کہ جو پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی نگار شاہ جی وہ بھی بیسیکلی آپ دیکھیں جو ریل ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کس کنٹری میں ہے کس کنٹری میں نہیں ہے لیکن عدیتیا الون کو جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جس طرح ان کو موقع دیا اتنی بڑی سیٹ کے اوپر انہوں نے اس طریقے سے منیج کی ہے تو بہت سے مردوں سے بہتر نہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ لیڈیز بڑی کمزور ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں فیزیکلی کمزور ہو سکتی ہے لیکن منٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ کتنے مردوں سے بہتر ہوں گی جو پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی کیا کہنا چاہیں گے سر اس بارے میں بلکل یہی بات ہے دیکھیں آپ کی بات سے بس مجھے بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے ایک بات سے مجھے تھوڑی سی آپتی ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ بھارت نے ان کو موقع دیا بھارت نے ان کو موقع نہیں دیا وہ بھارت کی بیٹی ہیں اب بھارت کے بیٹی بیٹی ہیں کام نہیں کریں گے تو بھارت آگے کیسے جائے گا آپ سمجھے ان کے اندر ان کے اندر وہ چھمتا تھی ان کے اندر وہ ادیامیتا تھی وہ ان کی قابلیت تھی انہوں نے دکھایا اور وہ بھارت میں آگے اب ہم یہ دیکھنے لگے کون کس بھگوان میں مان رہا ہے اور کس کے خوپڑی میں کون سا بھگوان چلتی ہے ایسے زندگی نہیں چلتی ہے ایسے انسان نہیں چلتی ہے ان کا پرسنل میٹر ہے ہم ان کے پرسنل میٹر میں تو جانے کا حق ہمارا نہیں ہے نا انسان ہے وہ مانو ہے ان کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوگی جو بھی ہوگ بھارت کی بیٹی ہے وہ اور بھارت کی بیٹی بیٹیوں کو موقع نہیں ملے گا تو کس کو موقع ملے گا تو ان کو انہوں نے کہا کہ میں کرنا چاہتی ہوں انہوں نے اپنی بات کو چھمتا کو دکھا دیا دنیا کو پردشن کر دیا اور دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں عورتیں کمزور ہیں عورتیں فیزیکل ہی کمزور ہو سکتی ہیں میلائیں فیزیکل ہی کمزور ہو سکتی ہیں بٹ وہ مانسک اور بہت دیکھ روپ سے ان کو کوئی کمزور کہہ رہا ہے تو وہ بہت بہت بڑی گلتی کر رہا ہے اگر آپ اپنے پچاس پرتے دیکھیں اگر ہم نگار شاہ جی کو نہیں اپورچونٹی دیتے تو ایک ہماری تو یہ پروجیکٹ کو کون لیڈ کرتا ان کے اندر چھمتا ہوگی نا تب ہی تو آئی ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے اسرو میں ہر کسی کو اسرو والے گھسنے دے رہے ہیں اسرو میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بڑا دم کھم ہے آپ کے اندر بڑی ابیلٹی ہے بڑے آپ کے اندر چھمتا ہے تب جا کے آپ اسرو کے سائنٹیز بن پاتے ہیں اور آپ کو ایک بات اور بتایا علی بھائی this is something that interests me a lot not only not only نگار جی بلکہ جتنے ہمارے یہ سائنٹیز تھے یہ سارے انڈیا کے پڑے لکھے ہیں ان میں سے کوئی بہر انڈگری لے کے نہیں آیا ہے اور میں کئی سن رہا تھا کہ کوئی ایک درشن میں کہیں سن رہا تھا کہ کوئی ایک انالیسیز کرتے سے میں کوئی سجن بول رہے تھے کہ اس میں ناسا کا بڑا یوگدان ہے ناسا کا یوگدان ہوتا ہے تو ناسا ہم کو ساتھ میں لے جاتا چندبا کے سمیے میں ناسا نے تو ہر وہ کام کیا کہ ہم اپنی سپس پوجیکٹ میں آگے نہ آپ آئے آپ ایک پکچر بنائی ہے اس نے کہنا میں آر مادون جی نے ان کی پکچر دیکھئے روکیٹری نمبی نرائنن ایفیکٹ وہ پکچر میں آپ کو بچ لے گا کہ ہمارے cryogenic engine کو روکنے کے لئے ناسا نے کیا کیا نہیں کیا ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناسا کی دین ہے اور ناسا سے collaboration ہو کے ہوا ہے وہ یتھا استطیق سے یا جو جمینی حقیقت ہے وہ صحیح طریقے سے پریچت نہیں ہے واقف نہیں ہے تو اس لئے بھارت کو بھارت کی بچے بچیوں نے اب آگے لے جانے کا decision لے لیا ہے اور اس میں پھر نگار ہوں یا اس میں کلپنا جی ہوں یا اس میں ریواجی ہوں جو بھی ہوں سب کام کر رہے ہیں بچے بچیاں مل کے لے جائیں گے ہم چھانٹنے لگے لوگوں کو کہ یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے یہ کرشن ہے یہ یہ ہونڈی ہے تو ہمارے پاس بچے کا کون بھائی ہم کس کے کام کریں گے تو یہ سب بھارت کے بچے بچے ہیں جن کو آستہ ان کی پرسنل میٹر ہے لیکن وہ انہوں نے دکھایا اپنی چھمتا کا پردشن کیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری کلچر میں کیا کہا گیا بھارت کے کلچر میں ناری کے لیے بھارت کے کلچر میں کہا گیا ہے راسترش شوہ ناریستی یہ سنسکرط میں آسا ہے جانوں سال پر لکھا گیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ناری یعنی راستر وہ ہمارا کل ہے راسترش شوہ ناریستی یہ ہماری فیلنگ ہے یعنی کی ویمینیز آور ٹومورو اور سنجھے جہاں اسٹریوں کا آدھر ہوتا ہے وہاں دیوتا رمن کرتے ہیں اور جہاں ان کا آدھر نہیں ہوتا سارے کام نشفل ہوتے ہیں یہ ہمارے سنسکار ہیں اس کا مطلب سبھی دیوتاہوں سے اتپن ہوئے اور تینوں لوکوں میں ویابت یا اتول یا تیج تب اکتری توہ تب ایک ناری بنی this is the value and importance of women in our society سر بہت سارے لوگ public reaction ویڈیوز بھی پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں پہ women empowerment زیادہ ہے کدھر حقوق زیادہ ملتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہنا اور کرنے میں بڑا فرق ہے یہاں پہ تو کہہ کہہ کے پوچھا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے لیکن اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو انہوں نے واقعی مطلب ان کو مطلب پروجیکٹ منیجر بنا کے ایک اگزیمپل سیٹ کر دی ہے بھئی بھئی پروجیکٹ منیجر بنا کے کیا آپ کے پاس option کیا تھا جو talent ہے اسی کو دیں گے نا talent کو کہہ دیں یہ ناری ہے لڑکی ہے اس کو یہ بے وکو یہ آپ کا locks ہوتا آپ نہیں جا پاتے بھئی آپ کے پاس option کیا ہے ہر کوئی مرد ہے اس کو پہنچا دیجئے گا مجھے پہنچا دیجئے گا وہ اس رو کے center میں کیا کر پاؤں گا تو جس کے پاس talent ہوگا جو پڑھا لکھا ہے جس نے competition دیا ہوگا عزام دی ہوگی interview دیا ہوگا ایسے تھوڑے وہ اس رو والے جو ہے کہ آوہی تم چچا کی لڑکی ہو آجاؤ تم ماما کی لڑکی ہو ایسے تو نہیں کر رہے ہوں گے وہ ان کو تو best brain چاہیے اور نگاہ best brain تھی آگئی وہ دیکھیں اس میں جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مرد کر سکتے ہیں خواتین نہیں کر سکتے ہیں لیڈیز نہیں کر سکتے ہیں اس میں کتنی بڑی وہ ہے کہ جو جو مرد کر سکتے ہیں سب خواتین بھی کر سکتے ہیں ان کے بھی اتنی دماغ ہیں بلکہ میرے خیال سے تو زیادہ چلتے ہیں مردوں سے ان کے اور ہمارے دیکھنے کا طریقہ مرد دنیا کو الگ اس لیے دیکھتا ہے ملائے دنیا کو الگ اس لیے دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی میں نہیں ماتھا کہ جو مرد کرے وہ سب عورت کر سکتی ہے جو عورت کرے وہ سب مرد کر سکتی ہیں اس کی ضرورت کیا ہے عورت اور مرد جو ہے ان کا کچھ area ایسا ہے جو وہ دونوں کر سکتے ہیں کچھ area ایسا ہے جو صرف مرد کر سکتے ہیں کچھ area ہے جو صرف عورت کر سکتے ہیں جہاں تک neuroscientist بننے کی ہے administrator بننے کی ہے ruler بننے کی ہے governor بننے کی ہے وہ کر سکتے ہیں دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے اب ماں بننی کی بات ہے وہ غلیه صریف بن سکتی ہے وہ بچے کو سربسٹری کر سکتی ہے پیار بچے کو جو ماترتو کا دے سکتی ہے سربسٹری دے سکتی ہے پیار میں وہ بات نہیں ہوگی جو ماترتو کے پیار میں ہوتی ہے وہ کھلی عورت کر سکتی ہے پتا جو ہے جو اپنا سیکریفائز کرتا ہے پتا کر سکتا ہے تو اگر مرد اور عورت کو ایک ہی بنانا ہوتا تو نیچر نے ایک ہی بنا دیا ہوتا ان میں اسمانتا ہے لیکن یا وہ کہلیں وہ الگ الگ ہے پر اسمان نہیں ہے وہ دو الگ الگ جیسے کہ magnetic pole میں ایک نیگٹیو ہے ایک پوزیٹیو ہے اب آپ سب کو نیگٹیو اور پوزیٹیو کو ایک بنا دیجئے گا تو magnetic field ہی جنرےٹر نہیں ہوگی تو پورت یہ ہے کہ magnetic field men and women are two different things وہ عورت جو ہوتی ہے اسطری جو ہوتی ہے وہ دنیا کو پیار کی نجر سے دیکھتی ہے اس کے اندر پیار باٹنے کی بھاونا ہوتی ہے وہ لوگوں کو care کے حساب سے دیکھتی اس میں ہنسک بھاونا کم ہوتی ہے وہ مارک آٹ میں کم بھروزہ کرتی ہے وہ جسے کہہ لیجئے وہ سریجن کرنے میں وشوا سکتی ہے اس لئے دونوں الگ الگ ہیں میں اس میں اپنے جور بھی سامجھتا ہوں جی جی پلیز 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 carry on carry on میں بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں الگ ہیں مگر اسماع نہیں ہیں جہاں جو field common ہے جس میں دونوں کر سکتے ہیں اب آپ پڑھائی میں man بھی اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے woman بھی اتنی اچھا سکتا ہے کتنے پروش ہوتے ہیں وہ exam نہیں qualified کر پاتے ہیں ہمارے ہاں آرسال جو ہے وہ لڑکیاں بچیاں وہ اچھا result لاتی ہیں لڑکوں سے تو common area جو ہے جو پڑھائی لکھائی ہے scientist بننا ہے دنیا کے اور جو administration کے کام ہیں وہ سب میں دونوں سمان ہیں باقی جو family والا part ہے biological aspect اس میں دونوں الگ الگ ہیں دونوں کے رول ہیں پر وہ دونوں الگ ہیں نہ تو کوئی کسی سے کم ہے نہ کوئی کسی سے زیادہ ہے الگ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کم زیادہ ہو گئے just because وہ وہ میں نے تو کم ہو گئی اور ہم میں نے تو زیادہ ہو گئی یہ نہیں ہے they are different in the biological sense but in the gender wise they are as good as we are sometimes better than us ان کے اندر ہنسا نہیں ہوتی جا کے پاکستان کے جیلوں کا سریکشن کر لیجے کتنی عورتیں جیل میں ہیں اور جا کر کے جل پاکستان کے جیلوں کا سریکشن کر لیجے کتنے مرد جیل میں ہیں وہ کائم نہیں کرتی ہیں ان کو اندر نہیں ہے اس کو چھوڑی مار دو اسے اگر دن کاٹ دو جس طریقے سے مرد اپنا یہ انڈین جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں خواتین بھی کوئی کم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر جی ڈی پی گروت کی بات کی جائے تو اس ٹیم امریکہ یوکے جرمنی ایون کے چائنہ کو بھی جو ہے وہ بھارت نے جی ڈی پی گروت کے اندر پیچھے چھوڑ دیا سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی جی ڈی پی گروت دیکھنے میں آئی ہے یا اپرل سے جون تک کے سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں میں دیکھیں جی ڈی پی کا مطلب تا ہے گروس ڈومیسٹک پوڈکٹ گروس سب کچھ جوڑ کر کے ڈومیسٹک مطلب گھرے لون سکل گھرے لون اتپاد کہتے ہیں ہم اس کو اندھی میں اب گروس میں ویمن کو اٹا دیں گے تو گروس بچائے آپ کا وہ بھائی فیزیکل کانٹریبیوشن مینٹل کانٹریبیوشن سارے کانٹریبیوشن دونوں مہیلا اور پوریش رکھے کرتے ہیں اگر آپ پوریش ہیں مان لیجیے اور مہیلا آپ نے سیکریفائز کر کے کہہ دیا میں اپنا کیریئر نہیں چھوڑ کر رہی ہوں تم جاؤ کیریئر کرو میں بچوں کو پالوں گی میں گھر دیکھوں گی آپ کر پائیں گے باہر آپ دنیا بھر کے ٹیٹیجن میں رہیں گے آپ کو گھر میں بھی آ کر کے آپ کی بچیوں بیوی سے آپ کو جو پیار ملتا ہے وہ بیچاری سیکریفائز کرتی ہے وہ بھی وہ ایک ایک پیسہ بچاتی ہے وہ آپ کے گھر کا مینجمنٹ کرتی ہے تب جا کے آپ کے گھروں میں وہ آپ کی کمائی کے اندر وہ سیجے چل پاتی ہیں اس کا option ہے وہ باہر جا کے کام کرنا چاہتی ہے باہر بھی کام کریں سکل گھرے لئے اتباد ہے اور ہمارے ہاں تو جتنی لیبر جو ہے وہ بیچاری ملائے ہیں چاہے آپ construction site پہ چلے جائیں کھیتوں میں چلے جائیں ملائے جو ہے وہ پرسوں سے زیادہ physical labor کرتی ہوئے آپ کو مل جائیں گی چاہے وہ کھیتوں کی کٹائی ہو کھیتوں کی بھوائی ہو industrial locations پہ ایٹا کی ڈھولائی ہو یہ unfortunate سی بات ہے لیکن ہمارے ہیں یہ سچا ہی ہے realistic کہ اس میں آپ کو ملائوں کا contribution پورا دیکھتا ہے 100% دیکھتا ہے وہ perform کر رہی ہیں تو اگر ہم ملائوں کو کہیں کہ ان کا ہمیں contribution نہیں چاہیے ان کو ہم اسی صاحب سے بنا دیں کہ وہ سماج میں صرف جو ہے وہ پوروش ان کو پروائیڈ کر پروائیڈر پوروش ہے اور ملائے جو ہے وہ اس کی کوئی چھمتہ نہیں ہے اس کی کوئی contribution نہیں ہے تو پھر آپ کا GDP کمی grow نہیں کرے گا آپ 3.3% والے رہ جاؤ گے 7% میں 50% ملائوں کو آپ نے الگ کر دیا آدھا بچا تو آدھا میں 3.3 نہیں بچتا اس آدھے میں بھی سارے پورش تھوڑے لائک ہیں کچھ ہی پورش لائک ہیں اور یہ جو آپ GDP growth کی بات کر رہے ہیں اس میں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ major کیا چیز contribute کرتی ہے GDP growth کے اندر دیکھیں GDP growth میں بہت سی ایکنومکس تو نہیں لیکن GDP growth کا جو basic nuts and shell ہے demand and supply اگر آپ کی ایکنومکس اچھی کام کر رہی ہے تو اور لوگوں کا confidence اگر ایکنومکس میں لوگ اپنی مٹی سے جلے ہوئے تو یہ اپنے مٹی میں سے جواب جھوڑتے ہیں اپنے دیش کے لئے کام کرنے کا جواب کوئی مٹی اپنے مٹی سے پیار کرتا اور ہماری ایڈینٹی ہمارے آپ ایشور اور جو دھرتی ہے ان کے بیچ میں یہ بات تو صاف صاف کہ دی گئی کہ اگر تمہیں ایشور اور دھرتی کے بیچ میں چننا ہے تو ہمارے جو پربو شیرام تھے انہوں نے کہہ دیا بھگوان کا مطلب ہمارے آپ کا وہ گوڈ نہیں ہوتا ہے بھگوان مطلب very high characteristic تو god is not بھگوان وہ بہت different concept ہے پھر کبھی بات کریں گے سو اس میں جو انہوں نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے جب لنکا جیت گئے بھگوان نام لکش من جی نے کہا بھئی سونے کی لنکا اس کو بھی ملا لیتے اپنے میں سونے کی لنکا ہوگی ہم اس کے راجہ بھی بننا چاہتے کیوں انہوں نے کہا کہ میری جو جننی اور ماں اور ماں تربون یہ سورگ سے بھی بڑی ہوتی ہے تو اگر ہمیں چننا ہو کہ اب کو اپنی مٹی کے لیے اور اپنی ماں کی سیوہ کرنی آپ کی چننیں گے تو میرے پاس option clear ہے میرے لیے کوئی importance نہیں رکھتا آپ مجھے جلا دو بھون دو تل دو مجھے کوئی option دی بٹ میں اپنی ماں اور اپنی ماں تربون کہ سیوہ میں نیوشاروور سے لوگ پوچھ ریلیجین فرسٹ ہے آپ کے لیے یا نیشن فرسٹ ہے اور یہ بھارت میں بھر پوچھا جا رہا ہے تو دونوں کی جو منٹیلیٹی ہے دونوں کے آنسرز میں ایک واضح فرق دیکھنے میں آتا ہے جو انڈیانز ہیں وہ نیشن فرسٹ کی طرف جاتے ہیں جبکہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ مجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ ریلیجین فرسٹ کو جو ہے وہ ایمپورٹنس دیتے ہیں وہ تو ان کو ایسا پنایا گیا ہے دیکھئے ایسا ہے ان کو کچھ بیسک کونسپ میں کنفیوج کر دیا گیا اب آپ ایک اربی سے پوچھے ریلیجین فرسٹ یا اُس کا دھرم فرسٹ اُس کی اُس کا لینڈ فرسٹ تو وہ ہمیشہ کہے گا میرے لینڈ اور ریلیجین میں کوئی انتر نہیں ہے کیونکہ محمد جو تے وہ تو عربی ہی تھے نا انہوں نے اپنی ہی بھاشا کا اپنے ہی کلچر کا اپیو کیا انہوں نے کیا چینجز کیے تو وہ اپنی جمین سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جیروسلم کی طرف تُمہیں دیکھ پریئر نہیں کرنا تُمہیں اب مکہ میں جو مکہ منورہ کعبہ کی طرف کر کے اب آپ کو پریئر کرنا ہے تو دیکھئے وہ بھی راشت محمد بھی اتنے ہی راشت محمد سے اپنی بھاشا جب وہ مکہ کو چھوڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے بہت پیار کرتا ہوں مکہ مکہ مہت 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 جو ریلیجن بھی یہی کہتے ہے کہ وطن سے وفاداری جس زمین میں آپ رہے ہیں اس سے وفاداری جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے نہیں وہ conflicting بات اس پر نہیں جاتے ریلیجن کی بات ہم صرف اتنی کر رہے کہ آپ کسی عرب سے پوچھئے تو وہ پوچھتے کہ آپ عرب اور مسلم میں انتر کرتے موسلم بھی ہیں دونوں ہیں ہم اپنی عربی ایٹینیٹی کیسے چھوڑ دیں اس کو اپنی عربی ہونے پر فقر ہے پوری جو لڑائی ہے تو یہ ہی بندہ ہی ان کا وارس بنے گا تو آپ کون بھی کون سٹیوشن اٹھا لیں عربی ملک سب رکھتے ہیں کہ this is an arabic muslim society عربی نہیں چھوڑتے ہو آپ اکلوتے ہو دنیا کے جو آپ اپنی ایتھنی سٹی کو آگ لگا چکے ہو آپ صرف مسلم ہونا نہیں سمب ہو ہے کیونکہ ہر مسلم کے اپنی ایک لوکل بھاشا ہوگی لوکل کلچر ہوگا لوکل خان پان ہوگا ملی مسلم اور آپ کے چلو بات کریں اس کا خان پان سیم ہوگا یہ سنٹر لیشن کے مسلم اور آپ جو ہے آپ خان پان سیم ہے آپ گھوڑا کھاتے ہیں گھوڑا کھاتے ہیں آپ ادھر جائیں گے ملی ملی شیئر جو فوڈ ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کھا نہیں سکتے ان کا جو ہم پشتون ہم ہجار لاکھ سال کی چنسکتی اٹھا کے پھینک دیا آپ نے کون ہیں خالی مسلم آپ کیسے بن جائیں گے آپ کہ اسلام ہی نہیں سمجھ سمجھ ہی نہیں پاتا کیونکہ نہ تو وہ Arab ہے اس کو کہانیا اور سٹوری سنا دی گئی ہے جو ہی سمجھ ہی 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 تو اپنے مانسک روپ سے کمزور بچے پیدا کی ہیں ان کی جو جمین سے جو جنے کی ایمیلیٹی کچھ خود کو گالی دے سمجھ دوسرے کو گالی دے صحیح بات ایک Arab بھی اپنے پور وجوں کو گالی نہیں دیتا اگر بچوں کو گالی دے رہا ہوتا تو خود کو Arab نہیں کہتا کی Prophet محمد کی لڑائی تو Arab سے ہوئی تھی تو اگر Prophet محمد آنے کے دن سے وہ شروع ہو گیا اممہ آپ کا ایک نیا اممہ شروع ہوا جس کو آپ محمد ان کہتے ہیں تو پھر Arab تو ختم ہوئے اممہ شروع ہو گیا تو اربی کیسے رہ گیا پھر اربی بھی اپنے آپ کو محمد بولے وہ نہیں بول رہے ہیں ترک اپنے آپ کو ترک کہ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے دو کوششن پوچھئے کہ ایک نئے اممہ ختم ہو جانا چاہیئے پھر اربی محمد کی رہائی قرآیش ارب اسلام کے بات سے جب آپ محمد بن گئے تو پھر ارب کہنے آپ بلاس فیمی کرتے ہو جو بھی اپنے اور جو بھی عربوں کی غلامی کر رہی عربوں کو بتا رہی کہ عربی باشا محمد کی بات کھنے آپ عربی کلچر عربی کپڑے کو اپنا کپڑا پہنتے ہو عربی اپنا کپڑا تیا دیا عربی اپنا کھانا شہلی ہٹا دی اب وہ تو اسی دھوک میں رہیں گے ان کے لیے تو ڈیٹ جو ہے بہت ہی پیس رہی گا اور تو کچھ نیوٹریشن وہاں ہوتا نہیں ہے آپ اس کو اپنا بنایا پڑے اپنے فنوں کو کہہ رہو نہیں ہم یہاں پہ سب اخھال کے جتور بہو دیں گے تو اگر آپ کو بیسک سی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے پروفیٹ محمد سے دلی خوشی ملتی جوڑی ہے لیکن اس لیے اپنا کلچر پہ آگ لگ جی ہے اپنی دھرتی سے گھرداری کرنا جی ہے اپنی دھرتی کے جو آپ کے باپ دادہ تھے مرخ تھے آپ کے پروت جو انہوں نے اتنا بڑا کلچر دیا ہم چاند پہ کیسے جا رہے ہیں ہماری GDP سب نے بتایا بھول بھول رہے ہیں چائنا امریکہ سب چھوڑ کے ہماری GDP یہ چونکہ جی 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 اپنی بھول بھول سکتے سارے سارے وہی جرمان کرے دنیا کی ٹاپ تری اکنومی آنے 20 سالوں میں ہماری یہ کیسے ہو گیا بھائی تو پھر کال بھول 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 تو آپ انڈیا اس لئے نہیں گرو کرتا کہ آپ پہ کچھ بڑا حسیب ہو رہا ہے ان کو پیار پیار کام کرتے ہیں اپنے دیش کے لئے ان کو گرب ہوتا ہے ان ڈی پیچاری پریشان ہو لیں کہ یہ کیا کر دیا نہیں وہ گرب کا محسوس کر نہیں کہ ہم نے یہ achieve کیا ہے ان کی محنت ہے تو وہ سمٹی کے بیٹی ہیں ہم نے ان کو کیا opportunity دی بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ سے پیار کیجئے تب آپ اس کے لئے کچھ کر پائیں گے ورنہ آپ اس دھرتی سے پیار نہیں کریں گے تو دھرتی میں ہونے والی کسی چیز سے پیار نہیں کریں آپ کو دھرتی گھٹیا لگیں گے ان کے لئے ہمیں تو جنت ملے گی ورنہ جنت کا کوئی وہ نہیں ہے آپ اچھے کام کریں گے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے آپ بہتری کی طرف کام کریں گے تو تب ہی آپ کو جنت ملے گی اگر آپ society کے اندر ایک نیگیٹیو رول پلے کر رہے ہیں جو کی کافر ہے اور ایک آدمی جو ریپ اتیار ہے لیکن وہ کلمہ گو ہے وہ چلا جنت میں لیکن جو اچھا آدمی ہے جتنے ریپ نہیں کیا بڑا اچھا دنیا بڑھ کام کیا جنب یہ یہ جنب یہ بڑھ شکریہ سر بڑا ہی اچھا لگا اور ایک بڑی افیق بڑی